بسم اللہ الرحمن الرحیم ریف لے کر کے آئے نے ہون کتاب فرمان دینے تو ہڑے سامنے کاری جمیل الرحمن رحمانی صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی آباد اما آباد فَإِنَّ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا كل مُحْدَسَةٍ بِدْعَام كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اما آباد فأعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعْلِتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخر وَآَا تِزَلْ قُرْبَ حَقَّمْ مُختصر حمد و سناء اکیلِ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَاسْتِي جو اکیلہ حاجت روا بے پروا جیویں چاہے جس طرح چاہے جس حال وچ چاہے سب کچھ کرنتے قادر ہیں مُختصر حمد و سناء تُباد درود السلام آقائِ دو جہاں امامِ کائنات امامِ عازم امامِ دین رحمت للعالمین رب دے پیارے معبوب رب دے پیارے حبیب جنابِ محمد سارے ملکے بھولو یار درود پڑو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطہرتِ موزد سامین حضرات قابلِ قدر خادم العلماء محترم بھائی محمد انس بن عبداللہ انہ دے بھائی محمد اسامہ بن عبداللہ اور انہ دے چاچو بھائی اسماعیل دیگر جماعت دے ساتھی اللہ سب دی محنت قاوشنو قبولو منظور فرمائی میں بڑا اختصار دینا انہوں قتل کر رہے اپنے انوسی وڈ رہے ہیں او بھائی او میرے دوست اپنے اپنے ہویا کر دے جو درد جو تکلیف تیرے اپنے محسوس کرنگے اے دوسرا محسوس نہیں کر سکتا او بھائی اپنے شریک نہیں ہویا کر دے اے غلط فہمیانے او فلانا میرا شریک میرے چاچے دا مندہ میرا شریک میری پھپو دا مندہ میرا شریک میرا قزن میرا شریک اپنے شریک نہیں ہویا کر دے اپنے دے بڑی محبت کریا کر دے نے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث زبیچو دلائل پیش کرانگا اپنے جو اپنے آنو درد پہنچ دا کسے ہو ارنو نہیں پہنچ دا او سنو تیان نال اے رابدہ نبی جلیل القدر نبی ساڑے نو سو سال رابدی توحید دا ڈنکا بجایا دن بھی واز کیتا رات بھی واز کیتا قوم تست و مس نہ ہوئی اخر علمہات آئے اللہ دا قرآن اپنا اپنا انداز ہے نا میری پہلے دفعیتیں حاضری ہے میں چاہنا میں زیادہ قرآن پر جاما اللہ دا قرآن قرآن دا بڑا پیارا انداز او سنو تیان نال بسم اللہ سونڈالے بسم اللہ نال ذرا چلا جنو قرآن سنانا ہے نا نو انشاء اللہ اللہ دی رحمت نال او سنو تیان نال رب دے قرآن دا اندازے بڑا پیارا اندازے بڑا خوبصورت اندازے رب فرمارین اے میرے پیارے نبی نو علیہ السلام حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا حمل فیہا من کل زوجین سنین و اہلکا الا من سبق علیہ القول و من آمن اپنی اس کشتی دیوچ جوڑا جوڑا بٹھالا و قال لرقبو فیہا بسم اللہ مجریہ و مرساہا ان رب لغفور رحیم جنا نو قرآن دی سمجھون دی صرف او بولو باقی دینا بولو گونگے نہ بڑھو یار گونگے نہیں بڑھنا قرآن سون کے بھی سبحان اللہ گیا کرو خالی رونال ایسی انداز رکھ گیا بابیاں نے ایک کوئی ایسی انداز چمبر گیا آہ دکھی انداز ہانو لیا گیا بس دکھی انسانیت دکھی انداز بس ہار گالی رونال ہار گالی رونال تساڑی عبام بھی اتری لگی ماشاءاللہ میرے اقابر اندیاں بڑیاں مہنتاں وامن عزر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ واشیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری منو کتھوں یاد آئے رابدی قسم رکو رکو پڑی جانا او لوگ بھی اٹھ گئے قرآن سننوالے او لوگ بھی چلے گئے اگلی پوچھ آئی انانو قرآن نال محبت نہیں قرآن نال علفت نہیں قرآن سننانی چاندے او سن لو تیاننال رابدہ قرآن حق دہ اعلان وقال لرقبو فیا بسم اللہ مجرے گا و مرساہ انہ ربی لغفر رہیم وَحِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجِنْ قَلْ جِبَالِكْ وَنَادَا نُوْحُ نِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَازِلِيَا بُنَيَّرَكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ بَا الْكَافِرِينَ اے میرے بیٹا کشتی دی اندر سوار ہو جا آج راب دے عذاب دے کوڑو کوئی چیز نہیں بچ سکے گی ہونا نافرمان بیٹا بول دائے لوگو اپنے تی اپنے ہویا کر دینی باپنو بڑا در دے باپ کہن لگا بیٹا یا بُنَيَّرَكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ بَا الْكَافِرِينَ اے میرے بیٹا کشتی دی وچ سوار ہو جا نام فرمان بیٹا بولیا کعور بیٹا بولیا مشرق بیٹا بولیا آندھا قَالَ سَاوِي الٰجَبَلِي آسِمُنِ مِنَ الْمَا قَالَ لَا سِمَ الْيَوْمَا مِنَ عَمَرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْرَحِيمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُونَ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَكِينَ بیٹا کین لگا کہ میں جودی پہاڑ تے چڑھ کے میں اپنے آپ نو بچا لماں گا اور لوگو سن لو تیان دے نال آخر علم ہاتھوں دینے اپنے تے اپنے ہویا کر دینے ان چھالاوں دیئے بیٹا ڈوبنا شروع جاندائے حضرت سیدنا نو علیہ السلام بیٹے نو ڈوب دیاں وکھیا لوگو اپنے شریک نجے ہویا کر دینے سکے ویر شریک نجے ہویا کر دینے اور باپ دیاں شفقتاں میں کی میں بیان کراں حضرت نو علیہ السلام جگردہ ٹکڑا پاہوے کافرے پاہوے مشرکے ان گوتے کھاری آئے حضرت سیدنا نو علیہ السلام پکار دینے پکار دینے راب دے سامنے ترلا مار دینے لوگو راب نے قرآن بنا چھڑے آئے وَنَا دَانُوْهُ الْرَبَّهُمْ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بْنِ مِنْ اَحْلِ وَإِنَّ وَادَكَ الْحَقَّ وَانْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ حضرت نو علیہ السلام مَا مَا لُنْ غَيْرُ سَالِ اے میرے نو نبی جی اگر مشرک بیٹے واسطے دوبارہ دعا کریں گا دوبارہ شفارش کریں گا اپنی کشتی دے ویچے کتے بیٹھالا اپنی کشتی دے ویچے خندیر بیٹھالا اپنی کشتی دے ویچے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بیٹھالا پر تیری کشتی دے ویچے مشرک اتنا گندائے مشرک اتنا غلیزے تیری کشتی دے ویچے سوار ہو سکدا اپنی آدھا درد اپنی آدھا درد آوے غراب دے پیارے مابوب جاناب محمد یار پھر پڑو درود الوگو کیڑا مابوب میں تے قرآن پڑھ کے پوکھنو دور کر چھڑا میں قدی انجویہ کھیا کرنا ماں جے مابوب دی سیر دا ذکر خیر آیا رب کہیں دے نبس مل اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اثر بابده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو حوال سمیع البصیر پھر کہو آئیے ترجمہ کر دیئے کریئے ترجمہ جی اور یار جاگ دے بیٹھے ہو ترجمہ ہو جائے سواری لی دارتے برا کا آگے آئے جا اکساچ پہنچے محمد پہ آرے کھڑے سن انتظاری جنبی سارے جی بری لنبیان نو اعلان کی تا صفان ٹھیک کر لو امام آگے آئے سواری لی دارتے برا کا آگے آئے تی واگاں پھڑن لئے غلام آگے آئے وا شیخ القرآن وا شیخ القرآن بہارا لگاؤنیاں تے کہنا کرنا میرا نبی امام امام آدہ وسیورا درودہ سلام آدہ تے جتے نیوی پالئے او نبیانے کی کمر آئے امام آدہ راب دے پیاری مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے غزوہِ بدر غزوہِ بدر بڑے بڑے درد لے کے آیا بڑے بڑے دوکھ لے کے آیا آئیے میں ویر دی فرمیش نو پوریا کر دیم راب دے سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہِ بدر دی تیاری فرمارین حضرتِ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن آبی غزوہِ بدر واسطے تیاری کر رہنے راب دے پیاری مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمارین عثمان تو ذرا کار رہو میری بیٹی رقیہ سلام اللہ علیہ تیری اہلیات میری بیٹی بیمار تو ایدی تیمار داری کر عرش والے راب نے تینو بدر دے غازیاں دے اندر شمار کر چڑھے آئے حضرتِ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن رضی اللہ تعالیٰ عن آب مدینہ منورہ دے اندر رہیں دینے لوگو ایک تیری بیٹی ایک میری بیٹی ایک حسن نبی دیاں بیٹیاں جدن مابوب دیاں بیٹیاں دا ذکرِ خیر آیا راب نے قرآن بنا چڑھے آئے راب فرمارینے یا ایوہن نبیو قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نیسائی المؤمنین یدنینا علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ایو رفن فلا یعزین و کان اللہ غفور الرحیم مابوب دیاں و بیٹیاں جنت دیاں شہزادیاں حضرت سیدہ رقیان سلام اللہ علیہ طبیعت ڈاڑی خرابیں ون مدینہ دیاں گڑیاں دے وچاوا دے اٹھ رہنے بدر دے میدان دے وچوں ابو جالتے ہو دے پیلی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آبدے سے آبانو واپس زندہ نیان دے لگے مابوب دیاں بیٹیاں سن دیاں نے تڑپ جان دیاں نے آدھی آنے عثمان ذرا جاؤو بدر دے رستے دے پتا کر کے آؤ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ جان دے نے بدر دے رستے دے آن دے نے واپس جان دے نے روکیاں کوئی خبر نہیں آئی مابوب دی بیٹی نے یہ کر کے ہاتھ اٹھائیں بیٹیاں والے بیٹھے ہو مابوب دیاں بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ آسمانہ والا ہاتھ اٹھا کیاں دیاں نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ زندہ تے قیم تے دیم میرے بابے تے میرے بابے دے سے آبادی مدد فرما حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ واپس ہوں دینے آن دینے روکیاں کوئی خبر نہیں آئی عثمان دوبارہ جاؤ جا کر کے پتا کر کے آؤ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ دوبارہ جان دینے پھر تیسری دوا آؤ سن لو تیان نال یہ درو پدر فتح ہو چکے آئے حضرت سیدنا روکیاں سلام اللہ علیہ یا آسمان ناوال حد چکر یانے اے میرے اللہ میرے بابے تے بابے دے سے آبادی مدد فرما حضرت سیدنا روکیاں سلام اللہ علیہ آئیستہ آئیستہ تھلے آ رہینے مابوب دیاں بیٹیاں کار دے اندر بیٹیاں ہوئینے سن لو لوگو تیان دے نال بیٹیاں دے بڑے درد ہویا کر دے بیٹیاں دے بڑے دکھ ہویا کر دے راب دے پیارے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبادی شہزادی بیٹی حضرت سیدہ روکیاں سلام اللہ علیہ یا دعا کر دیاں کر دیاں ہاتھ کم دے کم دے تھلے آؤ دینے حضرت سیدہ روکیاں سلام اللہ علیہ باب دارا بیندیاں بیندیاں انہا للہ و انہا علیہ راجعون او میرے ویر اے موت کسے دی ضرورت نہیں ویخ دی اے موت کسے بڑے نو نہیں دیکھ دی اے موت کسے کارے نو نہیں ویخ دی تاں تے میں اکثر آکھیا کرنا میمہ موت دی جدوں آکے ہوا وگی او لوگ کو واسدے کاراں ویران ہو گئے او لو بول دینی سنجیاں او بیٹھ کانتے خالی بندیاں باجاں مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گہنیم او ٹورمالیم او تے سوک کے ٹنگران او وانگو گئے تے پتر جنہ دے نئیو ایسا جہانے اندر گم اونا دے نامو نشان ہو گئے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش خبری مل دیئے بدر فتح ہو چکے آئے کاروال خوشی دے نال دوڑ دے آرینے ایدرو نبی پاگ دیاں پیاریاں شہزادیاں کار دے وچور اون دیا وازاں آرینے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر دا غلون دینے اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی بنیاں کا دیواز تے رو رہی ہیں امو کلسوم کا دیواز تے رو رہی ہیں آکھن لگیاں روکیاں دنیا تو چلی گئی ہے سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفنو دفندہ احتمام کردینے نماز جنازہ پڑھائی جاندیے مابوب دی بیٹی دی قبرنو کھو دیا جاندہ قبرستان دی اندر جنازہ پوچھایا جاندہ قبرستان دی اندر قبر دی اندر دون کر رہے نے ایدرو اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مابوب تشریف لیا چکے نے ان مابوب نوے کے آجتے یہودی وینارے مارے نے مابوب نوے کے آجتے مناوے کین وینارے مارے نے مابوب نوے کے آجتے ہارب بندہ راضی ہو رہے آئے پر میرے نبی دی قفیت کیے پر میرے نبی دی حالت کیے راب دے سونے نبیم ایک سیڑ تلے کے وی کی جارے نے مینو فلاوی نظر آ رہے آئے مینو فلاوی نظر آ رہے آئے اس مجمد اندر میری امو کلسوم نظر نہیں آ رہی اس مجمد اندر میری رقیہ نظر نہیں آ رہی اس مجمد اندر میری فاطمہ نظر نہیں آ رہی اس مجمد اندر میرا عثمان نظر نہیں آ رہی ایک سیابی اگے بڑھ دائے بڑھ کر کے راب دے پیارے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مابوب دے کندے تے آتا رکھ دائے مابوب جی تو اڈیاں نظران جنانوں تلاج کر رہیانے مابوب تو اڈی بیٹی منہ مٹی تھلے جا کر کے سونگئی جی راب دے پیارے نبی آپ دی رو رو کر کے تاڑی مبارک تا رو گئی آ فرمارے نے دلوں نے علا قبری ہاں منو رو قیادی قبر تے لے کے چلو او سن لو تیان نال آ لوگوں بیٹیاں دے پڑے درد ہویا کر دینے اپنیاں دے پڑے درد ہویا کر دینے آ میں تیرے سامنے دل ہلا دین والا واقعہ بیان کرنا چاننا آج صبح دا و آج دینوں میں دردناک واقعہ تینوں میں دسنا چاننا میں ستیانے بنگلے تو سفر کر رہا سفر کر دیاں کر دیاں آج میں اووی مندر ویکے آئی دے لگے لا دین والا اٹھ سالنا دی بچی انہیں ہاتھ دے اندر جنتریان پھڑیاں ہویا نویں ساز دیاں جنتریان ہر سواری جیڑیے سیٹ دے بیٹھی ہوئی او دی چھوڑی دے اندر او بچی او جنتریانو سوٹ رہیے اٹھ سالنا دی بچی ایک نوجوان نے اونا جنتریانو پکڑیا اسے دے نالنج چلا کر کے سوٹ دائے رابدی کز میں میں دیکھ کر کے تڑپ گیا او تی پتانی کی میں آنسوں نے روکے ہونگے پتانی کتنیاں مجبوریاں لے کے او بیٹی کھڑی ہوئے گی پتانیوں کے سالت دے اندر کھڑی ہوئے گی پتانیوں نے کیڑیاں مجبوریاں پاس دے اندر جنتریانوے چندتے مجبور کر رہیانے او لوگوں سن لو تیان نال میں جدنوں سب بیٹی نوو ویکھیا جیڑی اپڑے آنسوں پی چکیے جدن میں اس بچی دے والا نظرہ اٹھاؤنا رابدی کز میں میں خود تڑپ جاننا وہاں میں اس بیٹی نوو بلونا میں بھلا کر کے میں اس بیٹی نوو اکو سوال کرنا میں انوو پچھنا اے میری بیٹی کیا کار دے اندر تیرا ویر نہیں کیا کار دے اندر بڑا نہیں کیڑیاں مجبوریاں تی نوو باس دے اندر تو جنتریانوے جدی پھرنیے اس بچی دیاں چیخاں بلاندوںیاں ہوں یاں وہ بچی رو کر کے میرے والویخ دیئے آکھن لگی سوال نہ دے جواب کوئی نہیں سوال دین واس دے جواب کوئی نہیں میرے کو میں تو انو کی جواب دے میرے کو جواب کوئی نہیں جدن سیر دے اتے ہاتھ رکھن والا باپا دنیا دو چلا جائے جدن کار دے اندر ویرہ وی کوئی نہ ہوئے جدن کار دے اندر دکھ ونڈن والا وی کوئی نہ ہوئے جدن کار دے اندر دردان ونڈن والا وی کوئی نہ ہوئے جدن کار دے اندر روٹیاں پوریاں نہ ہوں دیا ہون پھر تینیاں سے ترہ بزاران دے اندر آیا کر دیا نے پھر بیٹیاں لوگاں دیا چڑکا سنیاں کر دیا نے کی سمجھے نوجوانا اسا بیٹی دے دکھنو کی سمجھے حویلے والیا اسا بیٹی دے دردنو اپنے کلے جے دے اتے ہاتھ رکھ کے سمجھیں کاشو دی جگہ تے تیری بیٹی اندی کاشو دی جگہ تے تیری بہن اندی کتنے درد اندے نے کتنے دکھ اندے نے اسا بیٹی اپنے آنسو پی چکی ہے اور ٹائی مار مار کے باب دے نام تے جدن باب دا نام آیا ہے باب دنیا تو جا چکی ہے کار دے اندر امی بیمارے امی دے دوائی دے لئے پیسے بھی نہیں کار دے اندر آٹا بھی نہیں ہاتھ کسے دے سامنے پھیلونا بھی نہیں او میرے ویر جی میں تینوں کیڑے کیڑے دکھ بیان کرا میں ہنے ہی فضو کر رہا مسجد دے اندر میرا ویر میں نوکہن لگا کاری ساپ میری امی محترمہ جڑا تسی بیگم کوٹ واقعہ بیان کیتا اسی یتیم بچی دا آنڈے ویچن والی دا اکھے جدن ہر روز صبح نماز صبح میری امی نماز ادا کر لیں دیئے میری امی نماز ادا کر کے کہیں دیئے اوے پتراناں ذراکاری ساپ دا واقعہ لگائیں بیگم کوٹ چونک والا جڑی یتیم بچی آنڈے ویچ رئی سی او میرے ویروں کتنے دردویا کر دینے کتنے دکھویا کر دینے شہے تو نہیں سمجھے جا تو پتھر دے لو ہو چکی آئیں شہے تینا دردانو تو نہیں سمجھے سکیں گا آمی تیناو ہی لانا چاننا میں نوووی واقعہ یادی میں نارو وال جلتے توں واپسی رات دا وقت تندام پیرہ یانے بیگم کوٹ دا چونکے لوگو کتنے دردتے کتنے دکھ دیواتے لوگ کران دیندر اپنیاں بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو بستریاں دیندر رزائیاں دیندر لوگاں نے پایا ہوئے گا اس بچی دی حل کیجی امار اس بچی نے آنڈیاں والا کول لر اٹھایا ہویا ہے اپنے نالو زیادہ وزن چکیا ہویا ہے اس بچی دا پھٹیا پرانا لباس ہے لوگو میں منتر کی میں بیان کرا جڑا میری اکھا نے ویکیا اس بچی نے پھٹیا پرانا ڈوبت ڈالیا ہویا ہے اس بچی دی اندر پیران دے ویچے ٹٹی ہوئی جتی ہے پیران دے ویچے جراباوی نہیں تندہ پہ رہی آنے او بچی اپنے تو زیادہ وزن والا کول لر چکیا ہویا او بچی لوگاں وال نظرہ مار دی پھر دیئے ہارے ایک دے سامنے چاچو جان ایک انڈا خرید لبو چاچو جان ایک انڈا خرید لبو چاچو جان ایک انڈالی لبو چاچو جان او بچی والا غور نالویخنا پتے نے پتہ نی کنے کو درد ایس بچی نے اپنے اندر سمیٹے ہونگے پتہ نی کتنے درد لے کر کے بچی پھر دی پہیے ایس وقت دی اندر ایس معاشرے دی اندر جیس معاشرے دے ویچے نوجوان درندے بنے پھر دینے جیس معاشرے دے ویچے نوجوان ہوان بنے پھر دینے جیس معاشرے دے ویچے تمیزہ ختم ہو گیا جیڑا معاشرہ تباہی دے دہان نے تے پہنچ چکے آئے اس معاشرے دی میں تصویر کی میں پیج کرا ہائے ہو بچی چھوٹی جی بچی پتہ نی کیڑیاں دردان لے کے پہی پھر دیئے میں اگے بڑھنا میں اس بچی دے سیر دے گھتے ہاتھ رکھنا میں خود اس بچی دے سیر تے ہاتھ رکھ کے میں اس بچی نوں سوال کرنا اے میری بیٹی اے سم موسم دے اندر لوگاں نے اپنے بچیاں نوں کران دے اندر بیٹھایا ہویا ہے تقریباً رات دا قاوی سارا وقت گزر چکے آئے اے میری بیٹی تے نوں کیڑی چیز بار لے کر کے آئی ہے تو کس وجہ تو بار آئی ہے اوہ بچی دیا چیخان بھولا دوں دیا نے اوہ بچی رو پہن دیئے رو کر کے میرے والویغ دیئے ویہ کر کے کہن لگی چاچو جان کی پوچھ دے اوہ کیڑیاں دردان تو آنو بیان کران کیڑے دکھتان تو آنو بیان کران چاچو جی میرا والدے محترم ابو جان دنیا تو چلا گیا ہے میں یتیمہ یتیمہ نو ٹھڑے وجہ کر دے نے لوگو سن لو تیان لال یتیمہ دا کوئی خیر خان ہی ہویا کر دا یتیمہ دے سیران دے اتے آتر کھنوالے لوگو بڑے کٹ لوگ آتر کھیا کر دے نے میں اگے بڑھ کے انو سوال کیتا اوہ بچی رونا شروع کر دن دیئے تے جدنا دیئے چاچو جان میں یتیمہ ابو جان دنیا تو چلا گیا چھوٹے ویر نے کار دے اندر کمان والا بھی کوئی نہیں میری ماں حافظ قرآن میری ماں بچیاں نو تعلیم دن دیئے میری ماں کار تو بار نی نکل سک دی میری ماں منو آنڈے او بال کے دن دیئے نال سیر دے اتیات رکھ دی ہوئے گی جاؤ میری بیٹی اس معاشرے دے اندر جدی اندر نوجوان در اندے بنے پھر دینے جدی اندر کزنا دا خیال نہیں جدی اندر چاچے دیاں بیٹیاں دا خیال نہیں جدی اندر تائے دیاں بیٹیاں دا خیال نہیں جے سم معاشرے کن کے دے ویرے چہاں مسائیوی بچ دے نہ آنڈ جو سم معاشرے دی کمیں تصویر پیچ کرا اخے او میری امی میں جنی دیر تاکہ کار نہیں جان دی او ماں اینج ایات الکرسی پڑ دی ہوئے گی دیوارہ دینار لگ دی پھر دی ہوئے گی راب دے سامنے ترلے کر دی ہوئے گی اللہ میری معصوم بچی گئی اللہ میری معصوم بچی آٹھا خریدنا ہے کار دے خرچے چلنے نے اللہ میری بیٹی آنڈے وے چنوا سے گئی اللہ میری بیٹی دی افادت کریں اللہ میری بیٹی دی افادت کریں او میرے ویر کی میں تینوں منظر بیان کر جاواں بیٹیاں دے کس طرح تینوں دکھ بیان کر جاواں اس معاشرے دی تینوں کی میں تصویر بیان کر جاواں او میرے ویر اپنے تے اپنے ہی ہویا کر دینے راب دے پیارے معبوب جناب محمد تو انہوں کو سمجھ لگ رہی ہے یار حویلی والے اور سارے انہوں سمجھ لگ رہی ہے اے لفظ اور کچھ بھی نانا لگن اے ضرور لے جائے جیے اپنے ہی ہویا کر دینے اپنے ہی ہویا کر دینے اپنے ہی تے ظلم نہیں کرنا اپنے ہی تے تشدد نہیں کرنا اپنے ہی دا خون نہیں باؤنا راب دے پیارے معبوب جناب محمد سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ سن لو تیان نال معبوب ایک دن صفہ مرواتے بیٹھے ہوئے معبوب تشریف فرمانے معبوب اللہ اللہ کر رہے نہیں اے ضرور راب دا دشمن آیا ابو جال آیا ملغون آیا آ کر کے راب دے سونے نبی آپ دے سار مبارک دے ویچے اینج کمان مارد آپ دے سار مبارک دے ویچے پتھر مارد آئے پتھر مار کر کے معبوب دا سار مبارک پھار دن دائے معبوب دے بارے بس زبان نہیں کر دائے ایک لونڈی سارا مندر ویخری سی حضرت سیدنا امیر حمزہ لوگوں اپنے تے اپنے ہویا کر دینے دعا کیتا کرو کوئی اپنا ہوئے کوئی اپنا ہوئے اپنا چاچا اپنا تایا اپنے رشتے دار اپنے ہویا کر دینے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ تشریف لیوں دینے لونڈی جڑا مندر ویخری سی لونڈی کین لگی اے دے تو پہلا امیر حمزہ تو مر کیوں نہیں گیا تو دنیا تو کیوں نہیں چلا گیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ تڑپ گئے آکھن لگے کی ہویا آکھن لگی میں تے نوکی بیان کرا آج میں ویخ دی تیرا یتیم پتی جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نا دے سار دیوچ ابو جال نے پتھر ماری آئے او نا دا سار مبارک پھار دیتا گیا آج میں ویخ دیو دا باپ عبداللہ زندہ ہندہ اللہ باپ تے نال پڑیاں بہارا ہویا کر دیا نے جو باپ محبت کردائے راب دی کس میں کوئی دوسرا دوکھ نہیں ہوں ونڈا سکدہ تیرے نال محبتہ کرنوالے بڑے ہونگے تیریا تکلیفہ ونڈنوالے بڑے ہونگے پر جو باپ محبت کردائے آؤ میں اگے پھر چلانگا آ میں تیروں اووی مندر دکھونا چاننا ہار ایک دی کسمت اس قدر چنگی نہیں ہویا کردی میرے والدے محترم میں نو مدرسے دی اندر داخل کروایا تیرے نال دعاں ونڈا کرنیا کار دی اندر بڑا میں ساں اے میرے پترہ ایک وقت آئے گا میرا پتر رابدہ قرآن پڑے گا ایک وقت آئے گا میرا بیٹا سونے نبی دی حدیث پڑے گا میرا قلیجہ دھرے گا میرے باپ نے محنتہ کرنیا بابا جان نے مزدوریاں کرنیا رابدہ وقت ہونا بابا جان سفید داری والے مسلطے کھڑیاں ہو جانا مسلطے کھڑیاں ہو کر کے دعاں کرنیا او میرے ویر انس میں تیرے کمیں درد بیان کراں اے میرے ویرو ساماں میں تیرے کمیں دکھ ونڈاں میں تیرے کھوڑ دکھیاں میں کھوڑے اس درد دے کھڑو گزر ریاں ابو جان نے تحجد دے وقت دعاں کرنیاں بابا جان نے تحجد پڑنیاں اکھنا کرنا اللہ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ میں اونا دا ہر بیان سنے آئے اللہ میرے بیٹے نو حافظہ ورگی آواز آتا فرما اللہ میرے بیٹے نو حافظ قرآن بنا اللہ میرے بیٹے نو عالم دین بنا دعاں کرنیاں تحجد دیا زان پڑنی فجر دیا زان پڑنی او میرے ویروں ہر سفید داری والے بابے دیا کسمت آئیں نیا چنگیاں نہیں ہویا کر دیا انہیں مقدر چنگے نہیں ہویا کر دے ہر ایک نو ویخنائے میں نصیب نہیں ہویا کر دا میرے سامنے ہوئی مندر میں رات دے دو دا وقت سی ابو جان بیمار ہوئے میرے رشتے دار میرے مامو جان میری برادری والے بیٹے ہوئے زان ابو جان رحمت اللہ علیہ درد نہیں پھلانگا زندگی دے اندر دوکھ نہیں پھلانگا منظر نو نہیں پھلانگا ابو جان آسمان والفیخرینے آخر بھی لمحات آئے او میرے ویرام میرے بابا محترم ابو جان دنیا تو چلے گئے او ویر چیخان بلاندھوں دیانے آج بیٹے نوراب نے ان عزت عطا فرمائیے جگہ جگہ تے میرے بیان جگہ جگہ تے لوگ فرمیشاں کر دینے او میرے ویرام باپ باپ دا درد کی ہویا کر دائے کی دکھ ہویا کر دینے ایتے میرے کن نارو زیادہ کون جان سکدائے رابد پیارے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عابد والد محترم بات درمیان دے اندر امیر حمزہ آج میں ویخدی عبداللہ زندہ ہندہ کی میں آج بے ایمان ابو جال کے سران سر پھال کے جاندائے آیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غصہ چڑھ دائے ہاتھ دے اندر کمانے ابو جال کے واقعہ بیت اللہ دوچ بیٹھ کر کے کعورانوں سنا رہے بڑا راضی ہو رہے میں محمد دا سر پھال کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اسلام قبول نہیں سیکھیتا جا کر کے ابو جال دے سر دوچ کمان مار دینے ناران دینے ظالمان آج تو بعد جے تو میرے پتی جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے اونوال جے تو آنکھ اٹھا کے دیکھیں میں تیری آنکھ کٹ دے مانگا جے تو انگلیوں اٹھائیں گا میں تیریاں انگلیاں کٹ دے مانگا آج تو بعد جے تو میرے پتی جے دے والا ہاتھ کریں گا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آن دینے آ کر کہیں دینے اے پتی جے محمد تھکے تھے نہیں بھائی حالی بلوئی صاحب دا بیان ہونا ہے انشاءاللہ ہونا ہے تو میں اپنا بیان مکمل کرنا کہ انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ میرا بھی اوصلہ ویخ لو میں نوہ کہ قاری صاحب اشادی نماز اشادی اور کئی مولوی جڑے نے اللہ مافی دے وے میں کسی دا غیبت چوگلی نہیں کرنا جاندہ وہ جے بیمار تے بیان کا جانا ٹائٹ ہی کہنٹے حالانکہ بیمار میں آپ پوچھو آپ بھائی بیٹھا ہے عبدالحران زفر منوہ شوغر بھی منوہ کالا یرکان بھی اللہ دی قزم منوہ تقریباً چھے میں ہی نہیں ہو گئے اللہ نے پہلے نارو زیادہ منوہ سید عطا فرمائیے جتنا میں بیمار سانا میں قدی بہانہ رہی پیس کی تا سید جا کے اللہ کو معافی منگنی جائیں تو پھر جے لے راب دی تر وہ امتعان ہو دا نا پھر اے ہو جے پھر جے لے نینے پھر اللہ دی پکڑ و جے لے ہوں دے نینے اللہ کے دعا گیتا کرو اللہ محفوظ فرمائے راب دے پیارے معبوب جناب محمد کیا سارے درود پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم ہوں دے نیا دے نے معبوب جی امیر حمزہ امیر حمزہ معبوب جی میں تو آٹے بدلے لے کے آیا چاچا کی کہا رہا ہے میں ابو جال دا سار پھار کے آیا معبوب فرمو دے اونگے اے جا جا جان اپنے تے اپنے اپنے تے اپنے ہویا کر دے نے اے میرے چاچا جان محمد بدلے لینے آیا محمد تے معاف کر نواسے آیا انجتے تم پاؤں میں سارے کافران مار دیں میں نئی و راضی پاؤں میں مکہ اجاڑ دیں پھر کہو اور تُسی بھی کہہ دیں تمہیں ٹوپی آرے ہو آپ سے مو نہ جوڑو نا 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 اے گل چنگی نہیں میرے والے ایک ہو ہار بندے تھے میری نظر انجتے تُو پاؤں میں سارے کافران نو مار دیں میں نئی و راضی پاؤں میں مکہ اجاڑ دیں میں نوجے راضی کرنائیں تے پھر کلمہ پکار دیں سون کے تے ہوش کھل حمزہ سردار دیں چوکا حبیب واری سینے نو ٹھا رضی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ سون کے غیران انجی راضی ہیں میرے پتی جیا جے انجی تو راضی ہیں میری اکھیاں دے تاریاں کلمہ پڑھا دے منو راب دے پیار سرور پڑھا آیا کلمہ نارا مومن آنے ماریاں لا الادی بولی کال جے ٹھار دی چوکا حبیب واری سینے نو ٹھار دی او ویر اپنے تے اپنے ہویا کر دے نے فیرون نا بان ظالم نا بان تشدد نا کر غریب تے نا کر پتی جیاں تے نا کر کر سنا تے نا کر راب دی کس میں تے آ کر نا تو نا کاف راب جا دے زیادہ ظالم تو بط تمیز جے تیرے کار دی اندر گند موجود جے تیرے کار دی اندر ساریاں چیز موجود جے تیرے اپنے سکیاں پتی جیاں راب دی کس می روٹی دے لکمے لکمے نو ترس رہنے تیرے نالو بڑھ کے ظالم کوئی نہیں آ اپنے آنو پہچان جے تُو اپنے آنو پہچان راب تیری دنیا بھی بہتر کرے گا راب تیری آخرت بھی بہتر فرمائے گا اپنے آنو پہچان ہوگے یار اب بولو تو صحیح اپنے خون پہچان ہوگے اپنے خون پہچان اپنے آنو پہچان آوے خراب دے پیار مابوب جناب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکے آئے اپنے تے میں تو آٹھے زبان دے بھی چھو لفظ گھڑوانے نے حویلی آلے اپنے تے چھٹیج والے نہیں تُسی اپنے تے اپنے ہویا کردے نے فتح مکہ ہو چکے آئے آج تے بڑے بڑے بہت گر چکے نے رابد پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار سیابانوں لے کر کے مابوب تشریف فرمانے اپنے تے اپنے یویا کردے نے مابوب فرمارے نے میرے چاچا عباس میرے چاچو جان جی جی پتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمارے نے چاچو جان من ابو لاب دے بیٹے اتبا تے مہ تب نظر نہیں آرے مابوب جی آج تے بڑے بڑے درے ہوئے نے ہوئی مابوب تو ہٹے کڑو کدھے چھپ دے پھر دے مابوب فرمارے نے چاچو جان زرہ او اتبا تے مہتب نو تلاش کر دے تلاش کر کے لے کے ہوں دے رب دے پیار مابوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وکیا چاچے دے بیٹے آئے نے کزن آئے نے میرے ویر کزن شریک نہیں ہویا کر دے تیرے پھپی دے بیٹے تیرے شریک نہیں تیرے تائے دے بیٹے تیرے شریک نہیں تیرے کزن تیرے شریک نہیں آسون تیان نال اپنے تی اپنے ہویا کر دے راب دے سون حبیب جناب محمد تو انو خیر کل کل نا یار راب دا نا جے بندے باندیو چاٹ کو صرف سبر کر لو میرے کل برداج نہیں دا کوئی اینجے مو جوڑو کوئی دند کر دے نہ میں کوئی سٹیج سیتران ہاتھ نہ میں کوئی چیز ہوں دی آنے اپنی اپنی قسمت دی مقدر دی گال پہنے نراض ہو پہنے غصہ کرو کیوں کہ میری پہلی آزری ہے میں جان نا جی منو سون نو مکمل توجہ میری ذاتی گال ہو ہے ندیم میری ذاتی بات ہو رابدی قسمت میری ذاتی گال سون منو غصہ لگ گ میں اپنی بات نہیں کر رہیا جن رب فرمار رہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم والن نجم اذا حوام ما ظل صاحب کم و ما غوام و ما ینتی کو ان الحو ان ہوا اللہ و حی یون ہا لوگو کیڑا نبی کیڑا معبوب آئیے میں درمیان دیندر فرمیج بھی پوری کر دیما مو ناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شکری رحمت اللہ علی آپ ایک اشار پڑھیا کر دے زانہ دار تو عید محترم بھائی عبد الحمید صاحب نے میرے اینا جمل آنو رکاڈ کی تا صاحب نالو پہلان پر زفر تے زفر یہ پھر اینا نے اے ہو جو پھیلائے ملین کیا بلین کیا لوگا نے دیکھے میرے ویر نے فرمیج کر چڑی آج جمل لازمی سنا کے جانا مخلوں کا خدا دیم ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے جن نے جمل کی امتی نے انہی آواز نہیں آئی پھر کہو مخلوق خدا دیم ایک پاسے مخلوق خدا دیم ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وزہا دیا چمکا ایک پاسے وزہا دیا چمکا ایک پاسے چیرے دیا دم کام ایک پاسے وواللیل دی سے آہی ایک پاسے رات دی سے آہی ایک پاسے ذلفان دا سجانا ایک پاسے اوہ کسے نال کو وارے اوہ بوتا پنکے پل فالا اوہ کبیروں اوہ مانکھے کل جا الہ قدیم اشارے تھی بوتا توڑ دکھانا مہم شہر علیہ حدیث مولانا یاسم بلوش صاحب ماشاء اللہ ماشاء بلوش صاحب آگے نہیں ماشاء اللہ اختصار مختصر کرنا جاننا جی جی آہ میں مکمل جملے کارلا جی کہیں دیو حالی دیڑ کھرک اے کسور میرا ایک مہد کئی نہ ہو نا فیر ندیم کسور کی ناد کسور میرا نہیں اے توڑا دلہ کسور ہے ہوئی لی آرے اے میرا کسور نہیں کسور کسور یا دا تو اڑا یہ میرے کھاتے نہ پاؤ مخلوق خدا دی گالے سے درہ امید نہیں کیا اشاد امید نماز آگے کی تی دیکھو ایک بجن آرہ اے میرا کسور نہیں اے اے انا سب دلہ دا پائی محمد اسماعیل دا بنا ہو اور دوسرے پہیان دا اے میرا نہیں تنالے کسور آرے اے تو آرہ مخلوق خدا دی بلوج صاحب پیچھے بیٹھے نے میرے محترم بھی نے اللہ بلوج صاحب نے سید والی لمبی زندگی آتا فرمائے پھر کہو اللہ انہ دی دینی خدمات قبول فرمائے اللہ انہوں زیادہ عزت آتا فرمائے واؤ مناظر اسلام مناظر اسلام مخلوق خدا دی ایک پاس محبوب ربان ایک پاس وزہا دیا چمکا ایک پاس چیرے دیا دمکا ایک پاس او واللیل دی سے آہی ایک پاس رات دی سے آہی ایک پاس زلفان دا سجانا ایک پاس سولی دا گلارا ایک پاس کربل دا نزارا ایک پاس رب امت کا وانا ایک پاس کی تے سینے نل لانا ایک پاس او کائنات تے ترتی ایک پاس میرا عرب سوانا ایک پاس ایو دیا جاگ ویچ تم مام او پین یانیم سون کے کلم پڑ لیا او کئی یانیم کئی امت دے حق بد دعا کر دیں ایت سین نل لانا ایک پاس دن ختم ہو جائے رات ختم ہو جائے پر معبوب دی ازمت شان ختم ہو سا قدی اپنے تے اپنے تے درمیان دے موضوع اپنے تے اپنے قدی پھر دوبارہ حاضری ہوئی نا تو انہو یاد کرام آگے اپنے تے اپنے موضوع اپنے 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 خون پھر اپنے رشتہ دار پھر لڑائیاں چھڑ دے چکڑے چھڑ دے فساد چھڑ دے آپ جو جو جاؤ مل جاؤ جو ملو گے اللہ خیر و برقات دنزول فرمائے گا دعا ہے اللہ عمل دی توفیق آتا فرمائے محترم بھائی محمد عسیمہ بن اللہ بھائی نو صحت آفیت والی زندگی عطا فرمائے اللہ بھائی دے علم دے عمل دے مزید اضاف فرمائے اللہ بھائی انز دے والد محترم عبد اللہ انہ دے درجات گلاند فرمائے کہو آمین میں تو تھوڑا جا نا میں گرم میں چاہنا تاکہ کیوں کہ بلوش صاحب گرم مجمع ہوئے گرم ماشاءاللہ بیٹھ دے عدنال بلوش صاحب اللہ دیا رحمت اللہ اپنی خاص رحمت جتنے فوت ہوگے نے سب نو معاف فرمائے اللہ بھائی عبداللہ دے درجات بلاند فرمائے اللہ بھائی اسماعیل نو صحت آتا فرمائے ایک ویر کہن لگا قاری صاحب میری والدہ بیمار اتا فرمائے اے میری پروردگار ایک بہن دے کل اولاد نہیں اللہ نیک تے سال اولاد اتا فرمائے اللہ جنہ کل تین یانے نیک سال بیٹے اتا فرمائے اللہ جنہ نو اولاد دے تین والد دے اکھن دے تھندک بنا اللہ اس پروغرام نو قبول فرمائے اللہ رہاد نصار نو جہنم تو آزاد کر دے اللہ نو جنہ دا وارث بنا دے قیامت نو معبوب دا سات نصیب فرمائے معبوب دے اعوزے کو سر دے جام نصیب فرمائے معبوب دے چندے دے تھلے جگہ تا فرمائے اللہ سان نو ختم نبوت پیرا دین والا بنا اللہ ختم نبوت دا تحفظ کرن والا کالوی اہل حدیث اجوی اہل حدیث رابدی قسم اے صلح اے جج تو پتہ نہیں کس مسدی دے اندر پھر رہے پتہ نہیں تو کس آکر دے اندر پہ پھر نائے اے تے راب نے فیرون جس سے غرق کر دیتے اے راب نے سمندر دے راب نے خرق کر چھڑے تم ہی بھر پا دھومیں گا تم ہی نٹیں گا انشاءاللہ ختم نبوت کالوی زندہ اجوی زندہ قیامت تک انشاءاللہ زندہ روے گا انہوں میٹان والے میٹ جان گے تے میٹ گئے مرضی کالوی کافر تے آجوی او کالوی کافر تے آجوی قیامت تک کافر اے مسلمان نہ ایسی تے نہ ہو سا قدائے دنیا دا سب نہ لوں گندہ اگر کافر یہ تے رابدی قسم مرضی یہ نیا مرضی دور لالا چیف جشت ہی کریں گا مقدمے بنائیں گا اللہ دی رحمت اور میرا قائد نے اسی ڈولیا کر دا رحمت اللہ علی داڑی مڈوانی گوارہ کر لئی پر رابدی قسم ختم نبوت دے حوال لے سحاب اکرام دی قربان دے حوال لے دنال عبد اللہ شیخ پوری ڈولیا نے آج عود روحانی پر زند زند آنے آج رابدی قسم اہل حدیث یوت فورس زند مرکضی زندہ جمعیت زندہ ہر اہل حدیث ختم نبوت دا پیرے دار قرآن نو سننا مومنٹ دے نوجوان زندہ نے ہر قربان نی تو دریغ نہیں کرانگے انشاءاللہ حاقدہ اعلان کرانگے کروگے انشاءاللہ ساتھ دوگے ختم نبوت دے والے نال اپنا خون پیش کرنے واس سے کم آجائے کیونکہ وقت جڑا میں ویخ رہا ماشاءاللہ بڑا بیچین میرا ویر بھائی محمد انس عبداللہ دعا فرماؤ اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی نجات دا ذریعہ بنائے انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوئے اللہ دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق اتا فرمائے وما مر گیا آنکھوں کا پانی کچھ حیاء سے کام لے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت واسطے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اہل الحدیث دا ہر بچہ زندہ آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دی خاتر اپنی جاندہ نظرانہ پیش کرے گا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کر کے کہنا اس مجمع دی اندر کی ملک پاکستان دی اندر جتنے بھی اہل حدیث موجود نے کٹ سکتے نے مر سکتے نے اپنے سینے گولیاں دی چلنی کروا سکتے نے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کر کے کہنا آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دی خاتر مر کرنا مر مٹنا گوارہ کر سکتے لیکن ختم نبوت آج آنا نہیں دیں گے بیل کے بولو آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے نکلن لی تیار ہو آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دی خاتر نکلن لی تیار ہو نانا جنی تیار ساتھی یا دا ہاتھ کھرانا ہویا میں بلوش چابنو شروع نہیں کرنا آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دی فاظت دی خاتر نکلن لی تیار ہو صحابہ دی عظمت دی خاتر نکلن لی تیار ہو آقا علیہ السلام دی جان دی خاتر الحمد اللہ صحابہ دی عظمت دی خاتر الحمد اللہ اہل حدیث دا ایک ایک فرزند اپنا جان دا نظران پیش کر رہی تیار ہن میں بلا تخیر کاری القرآن فضیلت الشیخ بلبل قرآن مقررش علا بیان حضرت مولانا کاری یاسن بلوش صاحب الحمد اللہ جیس طرح کے اسٹیج تشریف فرمانے کافی ساتھیانے اظہار کی تحصیح کے بلوش صاحب مشکل لیں تے الحمد اللہ اللہ رب العالمین دے کلو میں شکریہ دا کرنا کہ اللہ رب العالمین نے میرا عوادہ پورا کی تا بلوش صاحب الحمد اللہ ساتھ کینت حاضر ہو چکے نے تو اٹھے سام نے بیٹھے نے انہ دے خطاب تو پہلے میں صرف چند منٹہ واسطے اپنے آئے رحمہ حمد اللہ الذي بنعمت تتم الصالحات وبفضل تتنزل الخيرات والبرکات وبتوفيق تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات عیدی عظیم الشاہن کانفرنس اس کے انعقاد پر میں اپنے برادر اصغر محمد انس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام احباب داد تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ آئے اور دل جمعی کے ساتھ تمام علماء کرام خطبہ اعظام کے خطابات سنیں اور اب چونکہ ہمارے اس پروگرام کے روح روان فضیلت الشیخ قاری القرآن قاری محمد یاسین بلوج حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہ سکتا صرف چند گزارشات اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرے چھوٹے بھائی محمد اسامہ بن عبداللہ رحمہ اللہ مدرسے سے حالی میں فارغ تحصیل ہوئے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخف فرمارے صرف ایک بات جو میں اس موقع کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں موجودہ دور کے اندر دین اسلام کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں یہ حالی میں آنے والا واقعہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے ختم نبوبت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دنیاوی تعلیمی اداروں کے اندر جامعات کے اندر الہاد کا فتنہ ایتھیزم کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکلر اور لبرل طبقہ دین اسلام کی بنیادوں پر حملہ آور ہو چکا ہے اور عالمِ کفر جس کی کوشش جس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ دین اسلام کو بدنام کر دیا جائے لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کر دیا جائے اس وقت میری اور آپ کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اور آپ دین اسلام کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ اپنے دینی اداروں کے ساتھ سختی کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اس کے لیے اس فتنوں کے دور کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضتنا علا کل مسلمین کہ اسلام دین کا جو علم حاصل کرنا ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک ہے دین اسلام کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جب بھی قرآن کے اندر علم کا لفظ بولا جائے گا حدیث میں علم کا لفظ آئے گا اس سے مراد قرآن اور حدیث کا شریعت کا دین کا علم ہوگا باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فنون ہیں وہ علوم نہیں ہے وہ علم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ایڈ ایک فن ہے جو اس فن کو سیکھے گا وہ ڈاکٹر کے لائے گا سائنس ایک فن ہے جو اس کو سیکھ لے گا وہ سائنٹس کے لائے گا سائنس دان کے لائے گا اسی طرح انجینئر ایک فن ہے جو اس فن کو سیکھ لے گا وہ انجینئر کہلے گا کسی بھی ڈاکٹر کو انجینئر کو سائنس دان کو کوئی بھی عالم نہیں کہتا عالم وہی ہوتا ہے جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا مدرسے سے فارغ تحصیل ہوگا چاہے اس کے پاس دنیاوی علوم نہ ہو پھر بھی دنیا اس کو عالم دین کہتی ہے تو دین کا جو علم حاصل کرنا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے علماء نے اس کی اقسام بیان کیا فرض العین فرض القفایہ لیکن ہر مسلمان پر دین کی بنیادوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الفقی والمتفقی کتاب کے اندر ذکر کی ہے فرمایا طلب العلم فریضتنا علا کل مؤمن ان یعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والاحکام ہر مسلمان کی یہ بنیادی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے علم کو سیکھے نماز روزہ کس طرح قائم کرنا ہے اس کو سیکھے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے کو سیکھے اللہ کے دین کے جو احکامات ہیں بنیادی احکامات ان کو سیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاکم وقت ہے آپ کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ مارکیٹ کا چکر لگاتے تھے بزار کے اندر جاتے تھے اور بزار کے اندر جا کر دکان داروں سے ایک ایک سے پوچھتے تھے تم یہاں بیٹھ کر کاروبار تو کر رہے ہو کیا تمہارے پاس دین اسلام کی جو تجارت کا جو نظام ہے بے اور شراء کا جو نظام ہے کیا اس کا علم تمہارے پاس موجود ہے یا نہیں اگر کسی کے پاس علم نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مارکیٹ سے بگا دیتے تھے جاؤ جا کے پہلے دین اسلام کا بے اور شراء کا تجارت کا لیندین کا خرید و فروت کا علم سیکھو اس کے بعد آ کر دکان کھولنا یہ اتنی اہم بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے باپ کی بھی ماں کی بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں دین کی تربیت دیں دین کا علم سکھائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مامن مولود اللہ یولد علی الفطرہ کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی یہودی کے گھر بھی پیدا ہوتا ہے وہ پیدایشی طور پر مسلمان ہے کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ پیدایشی طور پر مسلمان ہے وہ تو محسوم بچہ ہے اس کو کیا پتا یہودیت کیا ہوتی ہے اس کے ماں باپ ہیں کچھ ماں باپ یہودی ہوتے ہیں اپنے بچے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں بچے کو بھی عیسائی بنا دیتے ہیں مجوسی ہوتے ہیں بچے کو بھی مجوسی بنا دیتے ہیں تو بچہ محسوم ہوتا ہے ماں باپ نے اس کو جو بنانا ہوتا ہے بنانا ہوتا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے باپ کی بھی ماں کی بھی وہ اپنے بچے کو دین کا علم سکھائے امام بخاری رحمہ اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے امید سے ہے والدہ باپ فوت ہو گئے لیکن فوت ہونے سے پہلے کہنے لگے کہ میں دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں اتنا زیادہ خزانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اتنی اشرفیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا یہ میری چھوڑی ہوئی دولت میرے بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا اور اس میری دولت کے اندر حرام کا ایک درہم بھی نہیں ہے کوئی ایک ایسا درہم بھی نہیں ہے جس کے اوپر مجھے شبہ ہو کہ یہ حرام سے آئی یہ ہے باپ کی ذمہ داری اور کتنی ہی مائیں ایسی ہیں کتنے ہی محدیسین ایسے ہیں جن کی تربیت باپ کا سایا بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا اور ان کی تربیت ان کی ماں نے کی امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے امام شافی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے باپ نہیں ہے تربیت کی امام عبد بن حمبر رحمہ اللہ تین سال کی عمر ہے باپ کا سایا سر سے اٹھ گیا تربیت کس نے کی ماں نے کی تو ماں کی بھی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے اللہ رب العزت سے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے اللہ تعالی جو لوگ اس دین کے راستے پر چل رہے ہیں انہیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس راستے سے منسلک رکھے اور اللہ رب العزت ہماری علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اب میں زیادہ در حائل نہیں رہتا میں بہت زیادہ مشکور ہوں جناب کاری صاحب کہا کہ وہ اتنی مصروفیت کے باوجود تصریف لائے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو سنا سنایا اور جو ہم کاری صاحب سے نصیتیں سنیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ